آئیے ہم یہ جو پندھروں آباب جو تھا اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اس کا تھوڑا سا تسکیڑہ کیا تھا میں آپ حضرات سے یہ کہوں گا کہ یہ جو باب ہم شروع کر رہے ہیں وقت بہت محدود اور مختصر ہے یہ باب اس سے پہلے کے ایک دو باب اور اس کے بعد کے دو تین ابواب اگر ان ابواب کو ملا کر آپ نے اپنے ذہن و دماغ میں گھول لیا تو میرا یہ دعویٰ ہے انشاءاللہ کہ آپ کی توہید مضبوط ہوگی اور شرک سے آپ بڑے چوکنہ ہو جائیں گے اور محفوظ انشاءاللہ ہو جائیں گے اور اگر آپ کسی ایسے انسان کو جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کو ماننے والا بھی کہہ رہا ہے لیکن شرک میں گرفتار ہے قبر پرستی شخصیت پرستی فلا پرستی ڈیما پرستی اگر یہ دو تین باب کے اسباق میں جو دلیلیں دی گئی ہیں ان دلیلوں کو اور ایسی جو قرآن حدیث میں اس سے متعلقہ دوسری دلیلیں ہیں ان میں سے چند یا کسی دو چار کو بھی آپ نے سمجھ کے اس کو سمجھا دیا جو شرک میں مبتلا ہے تو مجھے ایسی یقین ہے کہ شرط اللہ کی توفیق ہے لیکن اتمام حجت کے طور پر اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ توہید کیا ہے شرک کیا ہے اور میں شرک کر رہا ہوں مجھے توبہ کرنی چاہیے یعنی اس کی اصلاح ممکن ہے اس اعتبار سے جو میں نے یہ دو چار جملے کہے اس سبق اور اس سے آگے پیچھے کے اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ توہید کے اس بات میں اللہ کی عظمتوں قبریائی اور توہید کو ثابت کرنے کے سلسلے میں کتنی اہمیت کی حمل ہے اور ساتھی ساتھ اس چیز کی وجہ سے لوگ توہید میں دھوکہ کھا جاتے ہیں یعنی مطلب اللہ کی توہید میں جو ہے ایسی چیزوں کو شامل کر دیتے ہیں جو توہید کے منافع یا زید ہوتی ہے اس چیز کا ایسا رد ہو جاتا ہے کہ آدمی پتہ ہی نہیں لگا پاتا کہ میں شیرگ میں جا رہا ہوں توہید کی مخالفت کر رہا ہوں ان اسباق کو سمجھ لے تو انشاءاللہ وہ اس سے بسے گا آگے کتاب میں دیکھئے میں نصوص پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں کہ اندرہ باب بابو قول اللہ تعالی اللہ تعالی کے قول کا باب یعنی قرآن کی آیت ہے وہ کیا ہے حَتَّى اِذَا فُضِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ سورہ سبا کی ایک آیت ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آیت کا اگلا ٹکڑا اگلے باب میں پیچھلا ٹکڑا اس آیت سے پہلے کا جو حصہ ہے ایک آیت ہے وہ اگلے باب میں شفاعت کے باب میں آ رہی اور ان کا معنوی طور سے بڑا گہرا ربط ہے اس باب سے پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا بھی کچھ حصہ ہو چکا تھا اس باب میں بھی آپ نے کہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے انوان قائم کرنے کے بعد اللہ کی توحید کے کچھ دلائل قرآن و حدیث سے دیئے اور جو لوگ اللہ تعالی کا شریک دوسروں کو ٹھہراتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ تم کس کو شریک ٹھہرہ رہے ہو جس نے پیدا کیا وہ اللہ کی ذات جس نے پیدا نہیں کیا کائنات کی ساری مخلوقات اور اس میں دیوی دیوتا انبیاء فرشتے سب آ گیا بہت غور سے سنیے گا جس نے پیدا کیا جس نے پیدا نہیں کیا پچھلے سبق کی پہلی آیت میں ہے کیا دونوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو سمپل بات دنیا کے معاملے میں کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں دیکھیں کہ ایک سلاحیت ایک شخصیت میں ہے اور دوسرے میں وہ سلاحیت نہیں ہے کسی بھی سلاحیت کے بارے رشتہ و پیوند ہو کام کرنے کی سلاحیت ہو کیا دونوں کو ہم برابر جوڑتے ہیں ہاں ہمارے لیے باپ جیسا ہے باپ جو نہیں ہے کیا دونوں ایک جیسے ہوں گے دونوں کو برابر کریں گے میں تیرا باپ ہوں کہ وہ باپ بہلے بولے گا کوئی مسئلہ اگر آئے جہاں حق کے عبوت رشتے کو عدہ کرنے کا فیصلہ ہے اب باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو وہ حق دے تو باپ کیا کہے گا عالم اور جاہل تو دو ایک سلاحیت والا ہونا اور اس سے محروم ہونا دونوں کوئی اقصہ نہیں کیا جاتا اب ایک موٹی سی بات کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے اور ایک نے پیدا کچھ بھی نہیں کیا پوری کائنات آسمان زمین پیڑ پودے انسان جن ساری چیزیں ایک نے پیدا کی اور ایک ہے کہ جس نے مکھی بھی نہیں پیدا کی دونوں برابر ہو سکتے ہیں سمپل لوجیکل سوال قرآن کا قرآن کی قرآنی اور اقلی دونوں دلیل اور پھر یہی دلیلیں آگے بڑھی تو شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے میں پچھلے سبق کا ایک دلیل کو یاد کا تازہ کر رہا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان ہمارے مسلمان کہلانے والوں میں جتنے بھی طبقات ہیں ان میں کوئی بھی شخص ہو وہ اہل الحدیث ہو جو بندی طبقے کا ہو جماعت اسلامی سے متعلق ہو صوفی ہو بریلوی ہو کوئی بھی ہو آپ اس سے پوچھئے کہ ایک مسلمان کے نزدیک مخلوقات میں سب سے اونچے درجے والا کون ہے کیا جواب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات مقام مرتبہ حیثیت ہے آپ کے بعد مخلوق میں کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتے وہ بلکل کلیر بات ہے اس میں کوئی شک چوبہ نہیں ہے اب اللہ دبارہ و تعالیٰ نے پیشلے سبق میں شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کیا کہ آپ کو غزوہ اہود میں جب دشمنان اسلام نے زخمی کیا آپ کے چہرہ انوار چہرہ مبارک کو خونالود کر دیا اور آپ نے اس کو پوچھتے ہوئے زبان سے یہ کلمات نکال دیئے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا شہرے کو خونالود کر دیا اس میں آپ کے سوال کے ساتھ ساتھ آپ کی بددعا کا پہلو بھی تھا اور یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے صحیح بخاری وغیرہ میں ہے دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بددعائیں کی جنہوں نے آپ کو زخمی کیا پھر ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے بیر معونہ اور واقعہ رجی کے درمیان دھوکے سے کچھ صحابہ کرام کو شہید کر دیا تھا مبلک کی حیثیت سے آ کر لے گئے چار ہجری کا واقعہ یہ دو ہجری کا ہاں تین ہجری کا اس کے ایک سال بعد کے درمیان اگلے کچھ دنوں میں یہ دو واقعات ہوئے پڑے جہاں صحابہ کرام کو دھوکے سے مارا گیا اللہ کے نبی بددعا کر رہا ہے پجل کی نماز میں مختلف نمازوں میں نام لے لے کے بددعائیں دی ایسے تناظر میں ہم نے پیچھلے درس میں پڑھا میں اس تفصیل میں نہیں جاتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اس ایک آیت کو اگر دنیا کے میں میں نے ابھی جو پہلے بات کہی کہ سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہے اس ایک آیت کو سمجھ لیں توحید سمجھ میں آ جائے اللہ نے کہا لئی سالکا من الامر شائع اے اللہ کے رسول آپ کا معاملے میں کوئی اختیار دخل ہے ہی نہیں آپ بددعا دے رہے ہیں نام لے کر ابو جہل کے بھائی کا نام لے کر بددعا دی فنک فنک کا نام لے کر بددعا دی آپ نام لے کر بددعا نہیں دی مت دیجئے اور جن لوگوں کا نام لے کر آپ نے بددعا دی تھی نا بعد میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے کئی باتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے فرمایا کہ آپ کا معاملے میں حق نہیں ہے مطلب کس کو ہدایت ملے گی کس کو نہیں ملے گی کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا یہ فیصلہ کرنا آپ کے دائرے کی بات نہیں ہے رسول یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کی آیت پڑھئے سورہ توبہ میں اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کرے گا امہ کیا ہے آگے آئے نہیں نہیں یہ اللہ کا کام ہے یا تو ان کی توبہ کو قبول کریں توبہ کی توفیق دے مطلب وہ اسلام لے آئیں گناہوں سے توبہ کر لیں یا تو وہ ایسا کریں اللہ تعالی ان کو توفیق دے وے ان کی توبہ قبول کریں یا پھر اللہ انہیں عذاب دے وے اس لیے کہ وہ ظالم تو ہیں ہی عذاب کے مستعب تو ہیں ہی یہ اللہ کا کام ہے آپ کا نہیں ہے اللہ کے رسول کتنی صاف اور کلیر بات ہے قرآن مجید کی شیخ محمد بن دلہاب نے اسے پیش کیا دونوں تینوں حدیثوں کو پس منظر کو نکل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی اختیار آپ کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے جو اللہ کے اختیارات ہیں اب تھوڑی دیر کے لیے پہلی والی باتیات کیجئے جو آپ نے کہا تھا کہ سب سے اونچا درجہ کس کا ہے پوری کائنات میں مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے اونچے مقام مرتبے والے ہیں مخلوقات میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اللہ کے حقوق میں اختیارات میں اللہ کے دائرہ کار میں کوئی دخل نہیں ہے اختیار نہیں ہے جب آپ کا اختیار نہیں ہے تو آپ کے بعد یا کم درجے والے کسی کا اختیار ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نفی کر کے تمام مخلوقات سے نفی کر دی کہ اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ کی جو خصوصیات ہیں صفات ہیں کام کا دائرہ ہے اس میں کسی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں کتنی صاحبات ہے اور جب جناب محمد الرسول سید المرسلین رحمت العالمین خاتم النبیین شفیع المزنمین سب کو ہم ماننے کے باوجود یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے اختیارات میں آپ کو دخل نہیں ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے شرک کی جڑ کڑ جاتی ہے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اختیارات میں معمولی سا دخل نہیں ہے تو پھر کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر اور پھر پیغمبر سے کم درجے والے اولیاء صالحین بزرگان ادین فلان 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 کسی کا کوئی حق و سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اس بات کو پچھلے والا درس سامنے رکھئے اور اس آیت کا ترجمہ جو ابھی ہم نے پہا سنی ہے اور پھر اگلے درس میں شفاہت والا بات ان کو جوڑ کے دیکھیں گے تو شرک ہر حیثیت سے رد ہو جاتا ہے جہاں جہاں سے ایک آدمی کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ فلان بزرگ کے دامن تھام کر یا ان کے پاس سے کچھ ہم فلان فلان کام بگڑی کو بنا لیں گے مشکل کو آسان کر لیں گے مسائل کو حل کر لیں گے سارے پہلوں کو رد کر دیا قرآن مجید میں اور اللہ کی رسول ظلم کی حدیثوں نے یہاں قرآن کہہ رہا ہے حَتَّى اِذَا فُزِّعَا أَنْ قُلُوبِهِمْ سیاق و سباق میں یہاں ضمیر آنے کے بعد جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ فرشتے مراد ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان سے ان کے دل سے خوف ہٹتا ہے خوف ہٹتا ہے دل میں دہشت اور خوف جب ان کے دل سے خوف ہٹتا ہے خوف کا ہٹنا دہشت کا ہٹنا قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں سے جب خوف ہٹتا ہے قَالُو تو کہتے ہیں مَادَ قَالَ رَبُّكُمْ تمہارے پروردگار نے کیا کہا رب نے کیا فرمایا قَالُ الحق تو جواباً سوال کرنے والوں کے جواب میں کہتے ہیں دوسرے پرشتے کہ جو کہا حق کہا ایسا ایسا کہا اور جو بات کہی اللہ نے وہ سچی ہے حق ہے ان کا جواب سننے کے بعد فرشتے جو پہلے سوال کرنے ہیں کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وہی جواب دینے والے کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا حق کہا اور وہ الْعَلِي ہے بُلَند ہے ہر اعتبار سے اُلُو رکھتا ہے اُلُو بُلَند ہونا کئی طرح سے ہوتا ہے ایک مقام و مرتبے میں بُلَند ہونا کہ بھئی یہاں ہم لوگ موجود ہیں تو کس کا کیا درجہ ہے بعض اعتبار سے آپ کا درجہ اُچھا ہے بعض اعتبار سے اُن کا درجہ اُچھا ہے ایک علم فضل والا ہے کوئی اور منصب والا ہے تو درجے کے اعتبار سے اُچھا نیچا ہونا مقام کے اعتبار سے جیسے ابھی ہم لوگ پہلے منزلے پہ ہیں جو ہمارے نیچلے منزلے پہ ہیں اس کے مقام پہ مقام اور جگہ کے اعتبار سے ہم اُن کے اُپر ہیں چھت پر ہیں وہ زمین پر ہیں یہ جگہ کے اعتبار سے اُپر ہونا ہے ایک اُپر ہونا یہ ہوتا ہے اختیار اور اختیارات کے اعتبار سے ہمارا ادارہ ہے مرکز ہو سکتا ہے عمروں میں کوئی زیادہ ہو ہو سکتا ہے کوئی کسی چیز میں دولت میں زیادہ ہو لیکن یہاں مرکز کا جو ہیڈ آؤٹ دیپارٹمنٹ کہیے یا یہاں کا ذمہ دار کہیے چیئر پرسن کہیے بڑا جو ہے دکتور عبید اللہ حفظہ اللہ ہاں تو دکتور عبید سے کوہ ہم کہیں گے کہ وہ مرکز الامام البخاری میں سب سے اوپر ہیں منصب کے اعتبار سے اختیارات کے اعتبار سے تو یہ منصب کی بلندی اللہ تعالیٰ کے لیے العلی جب کہا گیا کہ وہ علو والا ہے بلندی والا ہے تو جتنی بھی علو کی قسمیں ہیں سب اس میں آگئے ہیں مقام و مرتبے میں بھی اللہ سب سے اُچا ہے قدر و منزلت میں بھی سب سے اُچا ہے اور پوری کائنات پر تسلط اور قہر رکھنے میں غلبہ رکھنے میں بھی وہ سب سے اوپر ہے اس کی مشیعت اور مرضی کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ علی ہے ہاں القبیر ہے سب سے بڑا ہے تو جب وہ علی اور قبیر ہے تو اس کی بات تو حق ہوگی یہ فرشتے جواب دے رہے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے ہم صرف ترجمہ پڑھا ہم نے تو ابھی اس کا مفہوم واضح نہیں ہوا شیخ محمد بن عبدالوحاب نے آگے حدیث نکل کی بخاری وغیرہ کی وفی السخی ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں عربی عبارت نہ پڑھتے ہوئے کیونکہ آپ کی کتاب میں عربی عبارت ہے ہے تو دیکھئے سخی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحابی کا تعارف اس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے میں آگے بڑھتا ہوں وہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اذا قداللہو الامرہ جب اللہ کسی معاملے کا کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فی السماءِ آسمان میں جربت الملائکہ تو بی اجنحتہا خضعانا لقولی تو فرشتے اپنے پروں کو اپنے پروں کو اللہ تعالیٰ کے قول اور آپ کے حکم کے سامنے جھتے ہوئے کتابے داری اور اس کے سامنے سر تسلیم خر کھم کرتے ہوئے اس پر کو مارتے ہیں نیچے جو بھی ہم یہاں کی زمین وہاں جو بھی زمین ہے اسے پہدہ جلال کے فرشتوں کے پر ہوتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے سامنے ابھی ارادہ کر رہا ہے ابھی فیصلہ سنایا نہیں ہے یہ فرشتے بعد ایک پر پر جب مارنا شروع کرتے ہیں تو گویا یہ ایسی ایک تشبیح دیتے ہوئے کہ شکل بنتی ہے منظر بنتا ہے جیسے کوئی زنجیر ہے جو چکنے پتھر پر سفوان چکنے پتھر پر مارا جائے ایک زنجیر کو ہم ایسے کریں تو وہ کیسے لہر کھا کے اس پہ پڑتی ہے اور آواز اس کی گوجنا شروع ہوتی ہے تو ایسے ہی فرشتے ایک کے بعد ایک جو سلسلہ وار آسمانوں پر موجود ہیں کتنے ہیں ہم نہیں جانتے ایک حدیث میں ہے کہ زمین میں چار اگلی اور پانچ اگلی کی جگہ بھی خالی نہیں ہے آسمان میں آسمان میں چار اور پانچ اگلی کی جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں یا رکو میں نہ ہو یا قیام میں نہ ہو تو بہرحال یہ پروں کو مارنا شروع کرتے ہیں ایک لمبی زنجیر کی طرح یہ سلسلہ چڑتا ہے یہ انفضہ ہمدالک آخر تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے حتی کریں یہ دیکھئے کب ہوتا ہے یہ پروں کو مارنا شروع کیا خوف اور دہشت کی یہ کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے آگے ایک حدیث اور ہے اس میں یہ ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں لرزنے لگتے ہیں کانپنے لگتے ہیں اور یہاں اس حدیث میں کہا کہ پروں کو مارتے ہیں تو یہ پروں کا جب اللہ تعالیٰ اوپر والے جملے کو دھیان رکھی اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ سنانے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ اس کی بات کو سن کر اس کی تابداری اور اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے پروں کو مار رہے ہیں خوف اور دہشت اور گبرات کا علم ہے اب یہ قرآن کے آیت جو ہم نے پڑی تھی یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے خوف چھڑتا ہے قالو تو کہتے ہیں مادا قالا ربکم تمہارے رب نے کیا کہا قال الحق وحوالعلی الكبیر تو یہاں اختصار ہے قرآن کے آیت میں وہ جو فرشتہ ہے جو پہلے اللہ کی بات کو سنتا ہے وحی اور فیصلے کو سنتا ہے وہ دوسرے فرشتوں کو وہ فیصلہ سناتا ہے کہ ایسا 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 اللہ نے کہا اور کہتا ہے کہ جو کہا اللہ نے حق ہے سچ ہے وحوالعلی الكبیر اور وہ العلی الكبیر ہے فیسمعوہا اب آگے یعنی جب یہ فرشتے آپ اس میں باتشیت کر رہے ہیں اللہ کے فیصلے کو پوچھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس پہ تفسرہ کر رہے ہیں تو فیسمعوہا مسترق سمعے تو سمات کو چرانے والا اسے سنتا ہے کون سنتا ہے سمات کو بات کو چرانے والا یہ مسترق سمعے کون ہوتا ہے آسمانوں پر یہ جو جین اور شیعتین میں سے جو لو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننے جاتے تھے بظاہر قرآن اور حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باست ہوئی اور قرآن کا نزول شروع ہوا تو اس کے بعد سے اللہ نے پہرے بٹھا دیئے اس کا مفہوم مخالف یہ نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتے چوری کرتے تھے اب بھی جاتے ہیں چوری کرنے آسمانی خبروں کو لیکن اب انہیں شہاب ساقیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب انسان کے پاس یہ فضاؤں کی خبریں لانے کا ذریعہ نہیں تھا تو اس وقت یہ جینوں کا ذریعہ موجود تھا جو بہت سارے خبریں انسانوں تک آسمانوں کی پہنچاتے تھے اس میں صحیح کے ساتھ غلط بھی ملاتے تھے خیر تو یہ چوری سے سننے والا اسے چوراتا ہے سنتا ہے فرشتوں سے اور سماعت کو چورانے والا مسترق سرقہ بولتے ہیں نا چوری کو اسی سے استراق چورانا اور سم بات کو تو بات کو جو چورانے والا ہے جو سنی جائے وہ ایسے ہوتا ہے دیکھئے سفیان جو راوی حدیث ہیں انہوں نے اپنی ہتھیلی کے ذریعے سے اس کو بیان کیا اپنی ہتھیلی کو ادھر دیکھئے ہر رفہ اسے گھما دیا موڑ دیا اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشاتگی کی انگلیوں کو پھائلا آکے اس طرح کہ یہ جو مسترق سم ہیں انہوں نے گویا بیان کیا کہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہوتے ہیں ایک جین دوسرے پر دوسرا اس کے اوپر اس کے اوپر تو یہ چڑھتے ہیں فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةِ اور وہ کلمہ یعنی بات کو سنتا ہے فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ اور اوپر والا سننے کے بعد نیچے والے کی طرف الکا کرتا ہے اسے ڈالتا ہے ثُمَّ يُلْقِيهَا يُلْقِيهَا الْآخَرُ الْا مَنْ تَحْتَهُ دوسرا اپنے سے نیچے والوں کی طرف الکا کرتا ہے حتی يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ اَوِلْقَاهِن یہاں تک کہ وہ چوری کی ہوئی بات کسی جادوگر یا قاہن کہانت کرنے والا نجومی جس کو ہم لوگ نجومی کہتے ہیں اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں اور آگے ہم ابھی دو تین سبق کے بعد جادو اور اس کی قسمیں پڑھیں گے تو یہ ساری قسمیں جادو کے عموم میں شامل ہیں تو جادوگر یا قاہن کی زبان پر اس کو الکا کرتا ہے یعنی کسی جادوگر اور کاہن کے پاس یہ بات پہنچا ہی جاتی ہے اس پر اس پر اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ فرشتے فرشتوں کی باتوں کو جو جین چوراتے ہیں شایاتین چوراتے ہیں وہ کہاں پہنچا رہے ہیں کاہن اور جادوگر اس سے کیا پتا چلا کہ کاہنوں اور جادوگروں کو بہت اہم سبق اہم بات ہے یہ اس قرآن اس حدیث کی اس دلیل سے آپ بعض جاہیلوں کو کئی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی سمجھا سکتے ہیں بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ کوئی نجومی کچھ بات بوڑ رہا ہے بعد میں دکھائی دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے ارے اس نے تو کہا تھا نا اب اس پر ایمان لے آئے اس حدیث میں بھی آخر میں جملہ ہے ہاں ابھی اس کو کہتے ہیں وہ جو یورپ کے ایک شکس تھا آسٹری ڈیمس کیا نام ہے اس کا نام کے رونسیشن میں ڈاکٹ ساب آپ آسٹری ڈیمس کی پیشنگ ہوئی ہیں کتاب ہی ہے شاید ہاں اس کو اتنا زیادہ عام کیا گیا بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اب کوئی واقع جب ہوتا ہے تو یورپ میں جو پڑھا لکھا اور وہ جدید مزاج والا ملک علاقہ کہلاتا ہے وہاں کے یورپ کے طلبہ طلبہ طالبات آسٹری ڈیمس کی کتاب کی طرف رجوع کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس نے کیا کہا کوئی ایک لمبی کہانی ہو جائے گیا ہم اس کی تفصیل میں اگر جائیں ایک میشر کے ایک عالم نے ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ نیٹ پہ وہ تھی اس کو یہودیوں نے ہٹا دیا ایک عالم نے یہ لکھا تھا کہ آسٹری ڈیمس نے جو پیشنگ گوئیاں کی ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا ایک مجموعہ ملا تھا پیشنگ گوئیوں پر مشتمل اس کے دادا کو ملا تھا دادا کو عربی نہیں آتی تھی اس نے اپنے اس کے باپ کو دیا اس نے کچھ کچھ سیکھا تھا اور اس نے عربی مخطوطات پڑھنے کا پورا فن سیکھا اور اس کو حل کیا اور اس میں موجود پیشنگ گوئیوں کو اپنے طور سے بیان کیا یا کچھ اور کاہین ہیں ان کی کچھ باتیں انہوں نے ایسا کہا تھا جیسا انہوں نے کہا تھا وہ ایسا ہو گیا تو کچھ لوگوں کے دماغ میں اس پہ سوال اٹھتا ہے یہ ایک عقیدے سے متعلق بات ہے لوگ اس سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں خاص طور سے جاہل لوگ کہ دیکھو انہوں نے جیسا کہا تھا بابا نہیں جیسا کہا تھا وہ ایسا ہی ہوا اور ایمان لے آتے ہیں یہ بہت واضح اور عام بات ہے اس چلسلے میں شاہ اسماعیل کا جواب مجھے بہت پسند ہے انہوں نے تفقیتی لیمان میں لکھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نجومی رمال جفار علم جفر کا جاننے والا علم رمل کا یہ الگ الگ قسم ہیں ریت ہاتھ کی ہونگیوں کی ریکھا اور یہ سب دیکھیں الگ الگ بولتے ہیں نجومی لوگ ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے تو اسی میں الگ الگ نام پڑ گئے جفار علم جفر رمال علم رمل علم ریت کی کنکریوں کے ذریعے سے مستقبل کی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں شاہ اسماعیل نے نکل کیا کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی کچھ کچھ باتیں پیشنگ گوئیاں صحیح ہو جاتی ہیں بعض مردبہ ان کی کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں تو کیا جواب دیں تو بڑا سمپل سا جواب انہیں نے دیا اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں that's all جواب ہو گیا کہ اگر کچھ باتیں صحیح ہیں تو کچھ غلط بھی تو ہوتی ہیں اس کو علم کہیں گے کیا پھر ایک ایک مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نر ہے میں کہہ رہا ہوں مادہ ہے دونوں میں سے ایک کا صحیح آئے گا اب صحیح جس کا آ گیا فرض کیجئے کہ میری بات صحیح ہو گئی تو میں کہتا ہوں دیکھا میں نے کہا تھا نا ایسا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے سمائج میں معاشرے میں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تو آپ کے اس جملے سے کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ نے جو بات پہلے سے کہی تھی سب صحیح نکلتی ہے تو سر اسی سے پوچھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات آپ نے پہلے سے کہی سب باتیں صحیح ہوتی ہیں تو وہ خود ہی خاموش ہو جائے گا کیونکہ جہاں صحیح ہوتی ہے وہیں آدمی بڑھ بڑھ کے بولتا ہے میں نے پہلے کہا تھا میں نے پہلے کہا جہاں غلط ہوتی ہے وہاں نہیں کہتا اور ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے صحیح کے ساتھ دو صحیح ہوتی ہے تو آٹھ غلط ہوتی ہے اور وہ صحیح کو پیش کر کے اپنی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے سارے انسانوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے اندازہ جو صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے اس کو علم نہیں کہہ دے علم جو نبی پیش کرتا ہے نا کہ ایسا ہوگا اور حالات کے اُلَٹ ہونے کے ساتھ پیشنگ گوئی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کسر ہو کسرا فتے ہوگی جب آپ کندک خودائی کر رہے ہیں پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں مدینہ میں کھانے کے لیے نہیں ہیں اور آپ پیشنگ گوئی کر رہے ہیں کہ کسر ہو کچھ ابھی مدینہ میں حفاظت کے لیے کندک خود ہی جا رہے ہیں کہ یہی اپنی حفاظت مسئلہ ہے لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو آج کی طاقتیں ہیں وہ کل فتح ہوگی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیے آپ ہجرت میں ہیں سفر میں جا رہے ہیں سوراکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس را کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں تاریخی اعتبار سے لوگ بیان کرتے ہیں ہم مانے ایسی بہت سی پیشنگ حالات کے مخالف ہونے کے ساتھ نبی پیشنگ گوئی کرتا ہے اس کی صحیح ہوتی ہے یہ کاہین اور نجومی کچھ تو اندازے بیان کرتے ہیں بعض چیزیں سیکلوجی کل ہوتی ہیں میں آپ سے کہوں مجھے شیخ صاحب نے کہا ہاتھ دیکھ کر کے آپ بڑے چھپے روستہ میں میں نے کہا کیا مطلب کہا آپ دیکھنے میں سادے سودے سیدھے سادے ہیں لیکن اندر سے بڑے گہرے ہیں تو مجھے ہسی آئی میں نے کہا دنیا کے کسی بھی انسان سے میں کہوں گا تو یہ صحیح کہہ گا ہاں بالکل اے صحیح ہے کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو اندر بہت گہرہ مانتا ہے کتنا بڑا بھی پاگل ہو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا مجھے پاگل سمجھ رہی ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں کتنا چاہلات میں پاگل بن کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنا کام نہیں کر رہا تو وہ اپنی دانی اسطح میں اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھتا ہے پھر اس نے کہا کہ آپ بہت بڑا آدمی بننا چاہتے ہو تو میں نے کہا کہ کوئی ایک آدمی بتائیے جو بہت چھوٹا آدمی بننا چاہتا ہے یہ تو سائیکلوجیکل بات ہے دنیا کا ہر شخص اپنے دل میں یہ خواہش اور تمنہ تو رکھتا ہے نا کہ کچھ خطوحات کرے بڑا کام کرے کارنامہ انجان دے وے ہاں سب چاہتے ہیں یہ نیچرل بات ہے فتری بات ہے اب اس کو آپ اس طرح سے پیش کرو کہ میں آپ کا ہاتھ دیکھ کر یہ پتہ لگا رہا ہوں بے وکوفی کی بات تو میں نے کہا آپ شاہر میں کہوں گا کیا آپ اندر سے بہت گہرے ہیں دیکھنے میں سیدھے ساتھے آپ نہیں بولے گی کیا کیا آپ سے کہوں گا آپ چاہتے ہیں کہ بڑا کام کرے آپ بولے گا نہیں میں چھوٹا کام کرنا چاہتا ہوں کوئی بولتا ہے میں سائنٹس بننا ہے مجھے یہ بننا ہے کوئی ہے جو بولتا ہے کہ مجھے چپراسی بننا ہے ہاں چھوٹا کام کرنے والا گیٹر میں بننا ہے نہیں یہ نیچرل چیزیں اب یہ تو کچھ چیزیں تو نفسیاتی ہیں کچھ چیزیں اندازے ہوتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی بعض علامتوں کی بنیاد پر جیسے کہتے ہیں کہ بارش ہو سکتی ہے ہو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے تو علامتوں کو دیکھ کر بولا جا رہا ہے مرنہ بلکلام آزاد نے کہا تھا کہ جو ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہو گیا ہے اتنے اتنے سال میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو جائے گا ہو گیا کیا یہ علم تھا نہیں صورت حال ہے اور حالات کا بھارہ جس طرح بہ رہا ہے اس کے تناظر میں ایک اندازہ ہے جو صحیح ہو گیا حالات و قوائف کی روشنی میں یہ جو علم ہے اب جو پیشنگوئی کے طور پر جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا اب کاہین اور نجومی کہتا ہے تو کاہین اور نجومی کی یہ باتیں کبھی کبھی جو صحیح ہوتی ہیں تو اس کا ایک رت تو وہ ہے جو شاہ اسمائل نے کہا کہ کبھی غلط بھی ہوتی ہے اس لیے علم نہیں دوسری بات جو صحیح ہوتی ہیں اس میں ایک دخل اس بات کا ہوتا ہے یہ دماغ میں رکھئے صحیح حدیث کا یہ جواب ہے کہ کاہین کی کچھ باتیں شیعتین آسمان سے چوری کر کے لاتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر فرشتوں میں بات ہو رہی ہے اور فرشتے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ بات تو غلط ہوئی نہیں سکتی اللہ کا فیصلہ ہے اب وہ بات جو فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی یا فرشتوں کو دی اللہ تعالیٰ نے یہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ بات فرشتوں کے ذریعے سے جنہوں نے چوری کر لی اچھک لی شیعتین نے تو وہ غیب کی یا مستقبل کی وہ بات ہوتی ہے جو ان کو معلوم ہوتی ہے ان ذریعوں سے جس کے سلسلے میں یہاں بیان کیا گیا اب وہ کاہین اور شاہر جادوگر تک وہ الکا کرتا ہے اب آگے دیکھئے فَرُبَّمَا عَدْرَكَحُشْ شِحَاب جی سوا ہو گیا دو لائن ہے ترجمہ کر دو صرف فَرُبَّمَا عَدْرَكَحُشْ شِحَابُ قَبْلَ اَنْ يُلْقِيَحَ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہاب اس کے جادوگر تک الکا کرنے سے پہلے اسے پکڑ لیتا ہے یعنی وہ چوری کر کے جو لائیا ہے اس کو جادوگر تک پہنچنے سے پہلے اس کو شہاب ساقب تباہ کر دیتا ہے وَرُبَّمَا عَلْقَحَ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَحُ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شہاب کے حملے سے پہلے اس کا الکا کر دیتا ہے مطلب کاہین اور جادوگر تک وہ بات پہنچا دیتا ہے اس کے بعد شکار بنتا ہے فَيَقْذِبُو مَعَحَ مِعَتَقَذِبَا اب یہ جو جادوگر ہے کاہین ہے اس کے پاس جو بات آسمان کی چوری کی بھی پہنچائی گئی ہے وہ اس بات کے ساتھ سو جھوٹ بولتا ہے جو آسمان سے آئی وہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے وہ سچی بات ہے اللہ کا فیصلہ ہے اب وہ چیز جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ لوگوں میں بیان کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا دیتا ہے فَيُقَالَ اور کہا جاتا ہے آخری جملہ ٹائم نہیں ہے جماعت کھڑی ہو رہی ہے اس لئے آخری جملہ بہت غور سے سنیے گا فَيُقَالَ تو کہا جاتا ہے قَدَا وَقَدَا کیا اس آدمی نے جادوگر نے کاہین نے ہم سے ایسے ایسے دن ایسی ایسی بات نہیں کہی تھی فلا فلا دن اس نے ایسی ایسی بات کہی تھی تو دیکھو یہ بات تو ایسی ہی ہو رہی ہے سو جھوٹ بول رہا ہے ایک سچ آسمان والا بول رہا ہے لیکن اس ایک سچ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس نے ایسے ایسا کہا تھا نا ویسا ہی ہوا تو کہہ رہا ہے فَيُسَدَّقُو بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَا چنانچہ اس کو سچا مانا جاتا ہے اس بات کی وجہ سے جو اس نے آسمان سے سنا آسمان سے سنی ہوئی اس خبر کی بنیاد پر اس کو سچا مان لیا جاتا ہے جبکہ اس کے ساتھ سو جھوٹ بول رہا ہے اس کی وجہ سے جھوٹا نہیں بولا جا رہا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باطل پرستی میں جب آدمی جاتا ہے تو ایک سچ کی وجہ سے دلیل بار مان لیتا ہے اور سو جھوٹ کی وجہ سے اس کو جھوٹا نہیں مانتا یہ باطل کو قبول کرنے کا گویا انسان کے اندر زیادہ مادہ ہے ہم اس سبق کو اگلے درس میں اکتا اللہ کنٹینیو کریں گے اللہ تعالی ہمیں کائرکیت آفیس دے